موسیقی فنا ہونے کی اجازت لی نہیں جاتی یہ وطن کی محبت ہے جناب پوچھ کے کی نہیں جاتی دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سے بھی کہا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جارٹس یونائٹڈ پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور مہان سخصیت کی جس نے راگنیوں کے مادہم سے سب کے دلوں پر راج کیا اور دیس کے لیے اپنے پرانوں کی اہوتی بھی دیتی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مہان کوئی فوجی جارٹ مہر سنگھ جی کی فوجی مہر سنگھ جی کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں ہریانہ کے علاوہ پششی میں اتر پتیز دلی تتھراجستان میں مہر سنگھ کے لکھے قصے وراغنیوں کو بڑے چاف سے گایا بے سنا جاتا ہے فوجی جیون کا ان کی لیکنی پر اتنا پرباب تھا کہ انہوں نے فوجی جندگی کو آدھار بنا کر انیک رچنائی رچیں ایسا نہیں ہے کہ کیول فوجی جندگی پر ہی ان کی لیکنی چلی ہو انہوں نے پرس پریک ملن ورہ شک دکھ سہیت کرسی جیون پر بھی خوب لکھا ایک انوان کے انسار ان کا جنم پندرہ فروری انیس سو اٹھارہ کو برونہ میں نندرام دہیا جی کے گھر ہوا چار بھائیوں بھوپ سنگھ مانگے رام کور سنگھ وے ایک بہن سہجوں میں وے سب سے بڑی تھے پریوار کی مالی حالت کے چلتے پڑھنے میں ہوشیار ہونے کے باوجود وے تیسری جماعت سے آگے نہیں پڑھ سکے پڑھائی چھوٹ جانے کے کارن وے پسو چرانے وے کرسی کاریوں میں ہاتھ بٹانے لگے راگنی گانے میں اتنے مشکل ہو جاتے کہ انہیں اپنے کام بے سمیہ کا خیال ہی نہیں رہتا تھا بتایا جاتا ہے کہ ایک بار جب وے حل جو اتنے کے لئے خیتوں میں گئے اس سے پہلے کی بے اپنا کام سرو کرتے اس سے پہلے ہی ہمار سمسپر اجوہ کے کچھ وقتی ان کے پاس آگئے اور مہر سنگھ کے بارے میں پوچھنے لگے جب انہوں نے بتایا کہ میں ہی مہر سنگھ ہوں تو انہوں نے سارا قصہ بتایا کہ گاؤں میں چوپال بنانے کے لئے پیسہ اکھٹا کرنے کے لئے کارکرم آئیو جت کر رہے ہیں لیکن جس گائے کو بھلایا تھا تو ہے بیچ کارکرم میں ہی بھاگ گیا ہے اگر آپ کارکرم میں چل کر اپنی راگنی سنا دو تو گاؤں کی کچھ مدد ہو جائے گی اور انہیں اپنے ساتھ گانے کے لئے لے گئے مہر سنگھ کا بھائی بھوپ سنگھ دو پہر کو جب کھانا لے کر پہنچے تو دیکھا کہ بیل جہاں کے تہاں کھڑے ہیں اور ایک کھوڑ بھی نہیں جوتا گیا ہے لتنا کا پتہ چلنے پر مہر سنگھ کے پتا کافی ناراج ہوئے کیونکہ ان کا ماننا تھا راگنی گانے کا کام جاتو کا نہیں بلکہ ڈومو کا ہے مہر سنگھ کے راگنی گاین سے تنگ آ کر ان کے پتا نے ان کی سادی سمسکر کے چوزوی لکھی رام کی پتری پریم کور سے کرا دی اس کے باوجود راگنی لے خنوے گانے کا سلسلہ بدستور جاری رہا آخرکار انہیں ان کی اکشا کے برد 1936 میں جات ریجیمنٹ میں بھرتی کروا دیا یہ ہے سوچ کر کہ نوکری لگ جائے گا تو اس سوک سے پیچھا چھٹ جائے گا لیکن یہاں تو انہیں پتا جی کی طرح کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا اب وہ کھل کر لکھتے اور گاتے اپنے ساتھیوں کا ملنجن راگنی گا کر کرتے ان کی راگنی سوی ساتھیوں اور افسروں کو خوب پسند آتی تھی فوج میں بھرتی ہونے پر انہوں نے راگنی کے جریعے اپنی عوی وقتی یوں وقت کی دیس نگرگر گام چھوٹ گیا کتکا گانا گایا رہے کہے جاتے دوم ہو لیا باپ میرا بہکایا رہے جب پہلی بار رنگروٹی کی چھٹیوں میں گھر واپس آئے تو سوی گاؤں والوں سے ملے اور پھر اپنی بھاوی سے پوچھا کہ بھاوی وردی میں میں کیسا لگ رہا ہوں تو بھاوی مو چڑھا کر سائیڈ سے نکل گئی یہ برطاب مہر سنگھ جی کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے بھاوی کو روک کر پھر سے پوچھا اس پار بھاوی نے جواب دیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسا سیر کو بھیڑیے کی خال پہنا دی گئی ہو یہ انگریج ہمارے دیس کو لوٹ رہے ہیں اور تو ان کی نوکری کر رہا ہے بھاوی کی بات سنکر مہر سنگھ جی ہرا گئے اور اداس ہو کر بیٹھ گئے جب پتا جی نے اداسی کا کارن پوچھا تو انہوں نے ساری بات بتائی جب ان کے پتا جی نے انہیں سمجھایا کہ تم اس دیش کی سرکار کے سینک ہو اور اپنا سینک دھرم نے بھا رہے ہو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے دکھی مند سے انہوں نے اپنے پتا جی کی بات کو مان لیا اور پھر سے فوج میں واپس چلے گئے لیکن بھاوی کی کہی بات نے ان کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی پھر ایک دن جب دوسرے وشوید کی تیاری چل رہی تھی ایک آجاد ہند فوج کا سپائی ان کی پلٹن کی گرفت میں آ گیا انگریجی سینہ نے اسے کٹھن دنڈ دیے جسے دیکھ کر مہر سنگھ جی کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے اسے مکت کر دیا اس سینک نے انہیں آجاد ہند فوج کے بارے میں بتایا تب نیتا جی کے وچاروں کو سن کروے کافی پرباوت ہوئے پلٹن میں بغاوت کر دی اور اعلان کر دیا کہ اب ہم آجاد ہند فوج میں سامل ہو کر دیش کی آجادی کے لیے لڑائی لڑیں گے وہ لگ بگ سبھی ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل کر نیتا جی کے ساتھ سامل ہو گئے کلم تھامنے والے ہاتھوں کو بندوق تھامنا گوارہ نہیں تھا سائد اسی کارن انہیں چھٹی بتانے کے بعد لوٹنا بھاری لگتا تھا ان کے من کا بوجھ ان پکٹیوں میں ساف جھ لگتا ہے چھٹی کے دن پورے ہو گئے فکر کرن لگا من میں باندھ بھی اس طرح چال پڑا کہ باقی رہ گی تن میں فوجی جیون کا ان کا وقتیقت انوبب کتنا ہی کٹو رہو لیکن دیش کے سچے سپائی ہونے کے ناتے انہوں نے اپنے راگنیوں سے صدیب سینکوں کا منوبل ہی بڑھایا آجاد ہند فوج کے نیتا سبحاش چندر بوز کے سوتندرتا پرابتی کے پریاسوں کو انہوں نے ایک راگنی میں کچھ یوں وقت کیا گھڑی نہ بیتی نہ پل گجرے اترا جہاز سکرتا ہے برسن لگے فول بوز پہ جب ہاتھ ملا ہٹلرز ہے فوجی مہر سنگ جی کو ڈریم پوئٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کی ادھکتر رچنائیں جو انہوں نے اپنے سپنے میں دیکھا اسی کو لکھ دیتے تھے موجودہ سمیہ میں بھی اپنے دو گانے گائک دلیر خرکیا کی آواز میں اوشش شنے ہوں گے سپنا اور سپنا ٹو وہے بھی جات مہر سنگ جی کے دوارہ ہی لکھے گئے ہیں فوجی مہر سنگ جی نے قریب ساڑھے چار سو رچنائیں کی جس میں تہرہ قصے پورے ہیں جیسے انجنا پون ستیوان ساویتری ویر حقیقت رائے سرور نیر پدماوت آدھی مکھے ہیں اس کے علاوہ ساٹھ کے آس پاس رچنائیں دیز بھکتی کی ہیں انہوں نے ویوگ سنگار رس کھیتی باڑی اور سماجک ہر مددوں پر رچنائیں کی ہیں سائد انہیں اپنی مرتیو کا پوروہ بھاس ہو گیا تھا تب ہی ان کی کلم سے حیر آگنی نکلی ساتھ رہنیاں سنگ کے ساتھی دیا میرے پہ پھیر دیو دیش کے اوپر جان جھوک دی لکھ چٹھی میں گیر دیو فوجی جیون وی کلام میں انوٹھا تال میں بلانے والے مہر سنگ جی نے انیس سو پیتالیس میں رنگون لڑائی کے دوران سہید ہو گئے اور نصور سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی سہادت کو یاد کرتے ہوئے سہید مہر سنگ اسمارک سمیتی ان کی جینٹی کے افسر پر پندرہ فروری کو گاؤں بھرونہ میں پچھلے کئی ورسوں سیر آگنی کارکرم آجیت کر رہی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسے شیئر بھی کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلد کسی انہیں ویڈیو کے ساتھ جے ہند جے بھارت جے جا ٹکتا